عظیم ہے ملتج کو ماہ تمام ہے بلہ رولا بکمان کشفہ دجابی جمع یہ سماں بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے یہ سماں بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے یہ سماں بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم خدا سے کتنے قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلہ رولا بکمالی ہی کشفہ دجابی جمالی ہی جسے چاہاں در پہ بھلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلہ رولا بکمالی ہی کشفہ دجابی جمالی ہی کرو تیرے نام پہ جاہاں فیدہ کرو تیرے نام پہ جاہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا دو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا کرو کیا کرو جہاں نہیں بلہ رولا بکمالی ہی کشفہ دجابی جمالی ہی اے مزہرے نورِ خدا بلہ رولا بکمالی ہی اے مزہرے نورِ خدا بلہ رولا بکمالی ہی مولا علی مشکل کشا کشفہ دجابی جمالی ہی مولا علی مشکل کشا تشفہ دجابی جمالی ہی حسن جان فاطمہ حسن جمیع قصالی ہی حسن جان فاطمہ حسن جمیع قصالی ہی سید محمد مصطفی سید محمد مصطفی سید محمد مصطفی بلہ رولا بکمالی ہی کشفہ دجابی جمالی ہی نا میں خار ہوں نا میں پھول ہوں میں غلام آلِ رسول ہوں نا میں خار ہوں نا میں پھول ہوں میں غلام آلِ رسول ہوں میں تو ان کے خدموں کی دھول ہوں میں تو ان کے خدموں کی دھول ہوں جو کہ فاطمہ کے ہی لڑھ لے میں غلام آلابی کمالی ہی کشفہ دجابی جمالی ہی کرومد ہے اہل دول و رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں ہی بلہ غلام آلابی کمال ہی بلہ غلام آلابی کمال ہی بلہ غلام آلابی کمال ہی کشفہ دجابی جمال ہی حسنا جمعی اختصال ہی صلو علی وآلہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ جلسہ جناب الحاصلح بن عمر بام صاحب صدر مساجد کمیٹی بارکس کی شال پوشی فرمائیں اور جماعت کی طرف سے مومنٹو پیش کریں اور ہمارے آج کے تمام مہمانان خصوصی کی بھی خصوصی کو بھی مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت آمد مصطفی آمد مجدبا اور آج کے ہمام آج کے ہمارے تمام مہمانانوں کو میں گزارش کروں گا کہ جماعت کی طرف سے مومنٹو پیش کریں ہمارے ادارے مجلس سوی الخیر بارکس اور جناب جاوید لڑجی صاحب جناب محترم حبیب جعفر بغداد جیلانی صاحب حبیب عبدالخادر بحرون صاحب ہمارے بارکس کے تمام ادارے ہیں بارکس بیت المال مجلس سوی الخیر اور بھی ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں والفیر سوسائیٹی اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو آباد رکھے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی خدمت کو خبول فرمائیں میں رکن خصید عبرج شریف جماعت دور محمدی جناب بلال بن خالد بن حدرہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں شال پوشی جناب حامد بن حدرہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ موصوف کی شال پوشی فرمائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شان مصطفی بیان کرنے سے پہلے درود و شریف کا نظرانہ پیش کرتا ہوں اللہم صلی علیہ وسلم عظمت محمد مصطفی نسبت محمد مصطفی اور شان مصطفی جن کی زبانوں پر دنیا میں رہتی ہے تو انشاءاللہ قبر میں بھی ان کے لئے آسانی اور راحت پیدا ہو جائے گی اور ماشاءاللہ جیسا کہ آپ سب لوگ بھی ذکر مصطفی کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تبرک و تعالی نے نبی کی شان کو بیان کیا ہے وہ تو پوری کائنات بھی مل جائے تو ایسی شان بیان نہیں کر سکتی تو میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کس کس طرح اللہ تبرک و تعالی نے نبی کی شان کو بیان کیا ہے کہ اثر و بعبدی کے خاص عبدیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرماتا ہے کبھی و بعض پیہم کے بیاست والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان فرماتا ہے کبھی یا ایوہا نبی کے نبوت والا کہکا نبی کی شنگو بیان فرماتا ہے کبھی لقد جاکم رسول کے رسالت والا کہکا نبی کی شنگو بیان فرماتا ہے کبھی من یتعی الرسول فقد عطا اللہ کی لائق عطاعت والا کہکا نبی کی شنگو بیان فرماتا ہے کبھی یبایعونکا انما یبایعون اللہ کی بیعت والا کہکا نبی کی شنگو بیان فرماتا ہے کبھی خالق کائنات جب اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی أرسل رسوله بالہدا کے ذریعے کبھی یا ایوہ الرسول بلغ کی بلاخت والا کہہ کر کبھی ہدایت والا کہہ کر کبھی فإنما یسرناه بلسان کی فساحت والا کہہ کر کبھی لو انزلنا هذا القرآن کی وسعت والا کہکر کبھی کذالک لنثبت بھی فؤاد کا قلب مصطفیٰ کی فؤولا دی حمت والا کہکر نبی کشان کو بیان فرماتا ہے کبھی لقد کانا لکم فی رسول الله اصو nuestraحصنہ کی حسنات والا کہکر نبی کشان کو بیان فرماتا ہے کبھی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نہاكم عنہم فانتهو کی اختیارات والا کہکر نبی کشان کو بیان فرماتا ہے کہ دنیا کے سارے کے سارے علماء بھی مل جائے نہ حلال کو حرام نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں یہ آمنہ کے لال کی شان ہے جس چیز کو ہاں کہہ دے قیامت تک کے لئے حلال ہو جاتی ہے اور نہ کہہ دے تو حرام ہو جاتی ہے تو کبھی یحللہم التویبات ویحرم علیہم الخبائف کہ حلت و حرمت والا کہہ کر نبی کشان کو بیان فرماتا ہے کبھی لا یؤمن نہ حتی یحکمو کا کہ عدالت والا کہہ کر کبھی فقد لبست فیکم عمرا من قبلی کی صداقت والا کہہ کر کبھی اليوم اکملت لکم دینکم کی امانت والا کہہ کر کبھی ارسل رسولہ بالہدہ ودین الحق حقانیت والا کہہ کر کبھی ومن اللیل فتہ جد بھی کی عبادت والا کہہ کر کبھی واللہ یعصمکہ من الناس کی حفاظت والا کہہ کر کبھی ومن یخرج من بیتہی مہاجرن للہ ورسول کی حجرت والا کہہ کر کبھی لا اقسم بہذا البلد کی سکونت والا کہہ کر کبھی وما محمد الا رسول کی خاصیت والا کہہ کر کبھی بما نزل على محمد کی قدر و منزلت والا کہہ کر کبھی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ختم نبوت والا کہہ کر نبی کشان کو بیان فرماتا ہے کبھی وما رسلناکا الا رحمتا للعالمین کے کائنات کی رحمت والا کہہ کر نبی کشان کو بیان فرماتا ہے کبھی ان اللہ و ملائکتہو یسلون على النبی کے درود و تسلیمات والا کہہ کر نبی کشان کو بیان فرماتا ہے سبحان اللہ نبی کشان کو بیان فرماتا ہے سبحان اللہ نارے رسالت نارے رسالت کبھی لا تجعل دعاء الرسول کی انفرادیت والا کہہ کر کبھی قد جاکم من اللہ نور کی نورانیت والا کہہ کر کبھی ویجعل لکم نوران تمشون بہی کی انوار تجلیات والا کہہ کر کبھی وما كان اللہ ليعذبهم وانتا فیہم کی برکت والا کہہ کر کبھی وما كان اللہ ليطلعکم على الغیب تو کبھی عالم الغیب فلا يظہروا على غیبه احداً الا من ارتضام الرسول کے ذریع غیب کی اطلاع والا کہہ کر کبھی وما ہوا على الغیب بضائین غیب کی طاقت والا کہہ کر کبھی وعلمک ما لم تكون تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیمہ کی ذریع علم قابلیت اور علمی وسعت والا کہہ کر نبی کشنگو بیان فرماتا ہے کبھی ویضعو عنہم اسرہم کے ذریع دافع عبالیات والا کہہ کر نبی کشنگو بیان فرماتا ہے کبھی حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کے ذریع حلال مشکلات والا کہہ کر نبی کشنگو بیان فرماتا ہے کبھی فستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول کے ذریع وسیلہ مغفرت والا کہہ کر کبھی وستغفر لذنبکا ولی المؤمنین والمؤمنات کے ذریعے اتائے مغفرت والا کہہ کر کبھی مقاما محمودا کے ذریعے شفاعت والا کہہ کر کبھی ماندھا اللذی یشفعو عیندہو اللہ بیذنی کون ہے جو شفاعت کرے گا ارے فقط میں ایک کوئی اشارہ کرتا جاؤں گا اور محمد مصطفی شفاعت کا ذریعہ جنت میں بیشتا چلا جائے گا سبحان اللہ آمد مصطفی آمد مجتبا نعر رسالت نعر تکبیر کبھی وعلموا ان فیکم رسول اللہ کے ذریعے ہمیشہ کی حیات والا کہہ کر کبھی ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہی معمنوں کے جان سے خریب رہنے والا کہہ کر کبھی یا ایوہاں نبیو انہاں رسلنا کا شاہدہ کی شہادت والا کہہ کر کبھی مبشروں کے ذریعے جنت میں لے جانے والا کہہ کر